اکانڈ کے ویویچک سی بی آئی کے ڈپٹی ایس پی عمد کمار مافیا عتیق احمد کے بچاؤں میں ان کے پکش میں گواہی دے کر مشکل میں فز گئے ہیں ابی اوجن نے مافیا عتیق احمد کے بچاؤں میں گواہی دینے والے سی بی آئی افسر کے خلاف کندری گرہ منترالے میں شکایت کی ہے ابی اوجن نے ڈی ام پریا گراج کے مادہم سے کندر سرکار کے کارمیک اور پرشکشنل ویبھاگ میں شکایت کر کے کاربائی کی مانگ کی ہے تو سی بی آئی کے افسر عمد کمار پر عمیش پال اپرڑ کے اس میں عتیق کے بچاؤں میں گواہی دینے کا آروپ ہے اور اتنا ہی نہیں عمد کمار نے راجو پال اتیا کانڈ کی ویویچنا میں گواہوں کے لسے عمیش پال کا نام بھی ہٹا دیا تھا گواہوں کے لسے عمیش پال کا نام ہٹانے کے بعد اس کا کیس ڈائری میں بیان بھی درج نہیں کیا تھا لیکنہ ایسا کرنا ضروری تھا ایڈی جی سی سوشیل کمار ویش کے مطابق راجو پال اٹیک کانڈ کے بعد پولس نے عمیش پال کو پرتکشنرشی گواہ مانا تھا ویدھائک راجو پال کی ہتیا کے ماملے میں سی بی آئی کی ویویچنا میں ویویچک عمیت کمار کی طرف سے عمیش پال اپرہن کانڈ ماملے میں عتیق احمد کے پکش میں گواہی دی گئی ہے اور جس کو لے کر کے جو ابیوجن ہے اس نے گمبھیر شکایت درج کرائی ہے اپنی اور ڈی ایم کے مادیم سے گرہ منترالے کو اپنی شکایت بھیجی ہے ہمارے ساتھ ایڈی جی سی ہیں سوشیل سر ان سے بات کر لیتے ہیں سری بتائیں پورا معاملہ کیا ہے کس طرح کی کمپلین آپ نے فائل کی ہے اور یہ عمیت کمار کون ہے عمیت کمار ڈی ایس پی ہے وہ بچاؤ ساتھشی سنکھیا اکتالیس کے روپ میں نیالے میں پیس ہوئے تھے امیس پالا پہاڑ کے اس میں انہوں نے اتیک احمد کو اتیک احمد کے پچھ میں ابھیوجن کے خلاف انہوں نے گواہی دیا تھا ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ لوگ سیوک کے بید ویرد جو ہوتا ہے وہ تھا ان کا کنڈکٹ شکایت آپ کی طرف سے کی گئی ابھیوجن کے طرف سے کس مادیم سے کس سے شکایت کی گئی اس میں کیا ڈیمانڈ ہے ججمنٹ آنے کے بعد ساسن اسدر پر جب ججمنٹ پڑھا گیا تب سمجھ میں آیا کہ کوئی ڈی ایس پی امیت کمار ہیں سی بی آئی کے جنہوں نے جا کر کے اتیک احمد کے پچھ میں بیان دیا تھا تو بہت کمپیر آروپ لگے ہیں امیت کمار پر جس طرح سے وہ جس طرح سے وہ سی بی آئی کے ادھکاری تھے اور معاملے میں ویویچک تھے باوجود اس کے وہ اتیک احمد کے پچھ میں نہ صرف امیش پال کی گواہی کو ماننے سے امیش پال کو راجو پال ہتیاکان میں گواہ ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ امیش پال کے اپرند کے معاملے میں اتیک احمد کے پچھ میں گواہی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امیش پال کا اپرند ہی نہیں ہوا تو اس معاملے میں جو ابھیوجن ہے اس نے اپنی شکایٹ ڈی ایم کے مادھیم سے جو گرہ منترالے ہیں وہاں تک بھیجی اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس پورے معاملے پر سرکار کس طرح کی کاروائی کرتی ہے پریاغرہ سے ویڈیو جنلیسٹ ویکش رواستو کے ساتھ مانویند پرتاب سنگھ نیوز اسٹیٹ اتر پردیش مافیا اتیک احمد اور اشرف کی حتہ کے بعد اب مافیا کے عوید سامراج پر بڑی کاروائی کی تیاری ہو رہی ہے ایڈی نے مافیا اتیک احمد کی سو کروڑ سے زیادہ کی بینامی سمپتیوں کو چنیت کیا ہے یہ بینامی سمپتیاں پریاغراج لکھنو اور نویڈا میں چنیت کی گئے ہیں سوتروں کے مطابق پریاغراج میں چنیت سمپتی کی انمانت کیمت تقریباً پچاس کروڑ ہے جبکہ لکھنو کی چنیت سمپتی کی کمت بیس کروڑ اور نویڈا میں چنیت سمپتی کی کمت تیس کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے پندرہ اپریال کو پریاغراج کے ایک شوٹ آؤٹ میں مارے گئے مافیا اتیک احمد اور اشرف کی سمپتیوں کے خلاف اب ایڈی بڑی کاروائی کرنے کی تیاری میں ہے اور ایڈی نے مافیا اتیک احمد اور اشرف سے جڑی سو کروڑ کی سمپتیوں کو چنیت کیا ہے جنہیں اٹیچ کرنے کی تیاری چل رہی ہے تو ایڈی نے یہ سو کروڑ کی جو سمپتی چنیت کیا ہے اس میں سے پچاس کروڑ کی سمپتی پریاغراج میں تیس کروڑ کی سمپتی نویڈا میں اور بیس کروڑ کی سمپتی جو ہے وہ لکھنو میں ہے اور ان میں سے زیادہ تر سمپتیوں کی اگر بات کریں جو خاص کر پریاغراج میں ہیں وہ لینڈیڈ پروپرٹی یعنی زمینیں ہیں جن پر تمام آواسیہ یوجنائیں اتیک احمد کی طرف سے لائے گئی تھی ایسی تمام جو کہہ سکتے ہیں احمد سٹی اور ایسی تمام یوجنائیں لائے گئی تھی جہاں پر کولونیوں کو بنانے کا کام چل رہا تھا تو ایڈی لگاتار دوہزار اکیس سے اتیک احمد کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درچ کر کاروائی کر رہی ہے اور جانچ کر رہی ہے اس کے پہلے بھی ایڈی نے اتیک احمد کی قریب آٹھ کروڑ کی سمپتی چنیت کی تھی تو ایڈی لگاتار دوہزار اتیک احمد کے خلاف کاروائی کر رہی ہے حالانکہ اتیک اور اشرف اب جیویت نہیں ہے لیکن جس طرح سے بڑا آردھک سامراج اپرادھک سامراج اتیک احمد نے کھڑا کیا تھا وہ ابھی بھی قائم ہے کہیں نہ کہیں کسی روپ میں تو ایڈی کا پریاس یہ ہے کہ اپراد سے ارجیت جتنی سمپتی اتیک احمد نے ارجیت کی تھی اتیک احمد گین کے پاس جتنی سمپتی ہے ان سب کو چینیت کیا جائے اور ان کو اٹیچ کیا جائے پریاغرات سے ویڈیو جنلی سویکش راستو کے ساتھ مانوین پرتاب سنگھ نیوز اسٹیٹ اتر پردیش وقت ایک بریکہ بنے رہی نیوز اسٹیٹ کے ساتھ اپنے رومتا سٹیل کے ٹی ایمٹی بارس اپنے رومتا سٹیل کے ٹی ایمٹی بارس ایک گم صالد ہے یہ بھارت کا نمبر ون سب سے بھروسے مند پرنشل سرورسز برانڈ ہے مدھول پرنش گوللو کھولیے خوشوں کی تجوریے کمیکل سٹائیر نیم حل دی چندن ایلویرہ منچیشٹ پام و کوکونٹ اویل آدھی سے نیرمیت پتنجلی باک سوک اپنائی قدر کی سوچھتا وہ سوندر لے پائی ہو نیا سویرہ ہو رہا پن قسلوں کا ہم سفل تُو آن ہے پوشن ہے ہے تو خوشیوں کا آدھا ابھی منیو مونو زنگ ابھی منیو مونو زنگ ابھی منیو مونو زنگ ابھی منیو مونو زنگ کا پریوک جو ہوگا فصلوں میں کوئی روگ نہ ہوگا نائے دور کا ابھی منیو مونو زنگ کسانوں کا سچا ساتھی یوپی مطلب دبانگ لوگ بھائیہ چی کی گاڑی کاؤٹ روگا پاور کی دیکھ جکڑ چھوٹی سی بات پر آستینے اوپر چڑھ جاتی ہے یوپی والے دم دکھانے کا موقع نہیں چھوڑتے اب چاہے وہ پاور کا دم ہو پائسوں کا دم ہو یا پھر اچھائی کا بھائیہ کو بولنا پڑے گا ایسے ہی دمدار یوپی کے لیے ٹاٹا ٹی پریمیم نے بنائی ہے دمدار چھائے ایک پیالی دم والی ایک پیالی ہیوپی والی پیش ہے نیا سو روگ ڈش واش بار اس کا ایکسٹرا لیمن پاور جلے ہوئے برطنوں اور زدی چکنائی کو ساف کریں مینٹوں میں سو روگ ڈش واش بار برطن بھائی چمک نائی تہ پرائیو جات اے سی چاہیے ویلیو پلس آئیے ویلیو پلس رشتہ ویشواس کا آئیسن گرو گھر لے آئے اپنا گرو زیرو پرسنٹ انٹرس فائنانس پار اور سفلتا کی کنجی کوراجین مدھروں میں سنسکرٹی ویشوی دیالے کے چھاتروں نے ویشوی دیالے کے گیٹ پر جم کر نارباجی کی دراصل چھاتروں نے ویشوی دیالے پربندن پر چھاتروں کے